بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سوپر ایشیا ٹی وی یوٹیوب چینل کے ناظرین ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج پاکستان کے لیے ایک بوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایمرٹس ائر لائن نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں یہ فیصلہ پاکستان سے امیرات جانے والے چھبیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد لیا گیا امیراتی حکومت کی اجازت ملنے تک دونوں ممالک کے درمیان ایمرٹس کی پروازیں معطل رہیں گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمرٹس ائر لائن نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں امیراتی ائر لائن نے کرونا وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے لیے فضائی سفرتہ حکم ثانی معطل کر دیا ایک صارف نے ٹویٹر پر امیراتی ائر لائن سے سوال کیا کہ کیا ائر لائن 23 جون سے 3 جولائی تک پاکستان کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے تو اس پر فضائی کمپنی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ائر لائن نے کرونا وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے لیے فضائی سفرتہ حکم ثانی معطل کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ حالات کا باغور جائزہ لے رہے ہیں اور جیسے ہی حالات اجازت دیں گے تو فضائی آپریشن باحال کر دیا جائے گا ذراعی کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان سے امارات جانے والے 26 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد دیا گیا اماراتی حکومت کی اجازت ملنے تک دونوں ممالک کے درمیان ناظرین ایمرٹس کی پروازیں معطل رہیں گے ناظرین اس طرح کی مزید انفرمیشن والی ویڈیو آصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سوپر ایشیا ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ نگابان